اسلام علیکم ناظرین ہم ایس جی چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی اپنی ہوسٹ امبر زبیر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہم ایس جی چینل آپ کو اپنا چینل ناظرین اس وقت ہم لوگ موجود ہیں مرشد ہوسپیل میں مرشد ہوسپیل کی فیسلٹیز اور پیشنٹ کو جس طرح سے سرویسز دی جاری ہوتی ہیں ہیلتھ کے حوالے سے وہ سب آپ ہمارے چینل کے ذریعے دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ناظرین آج ایک جو ٹاپک ہے صحت سہولت پرگرام یہ صحت سہولت پرگرام مرشد ہوسپیل میں کب سے ہے اور کیا کیا سرویسز اس میں دی جاری ہیں جس کے لیے آج ہم نے مرشد ہوسپیل کے جو سی ایو ہیں سید کاشیف محمود شاہ کا ان سے ہم بات کریں گے مرشد ہوسپیل میں صحت سہولت پرگرام کب سے جاری ہے اور کب سے وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر کاشیف کیسے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر کاشیف مرشد ہوسپیل بلدیا ٹاؤن کا نہیں بلکہ پرے پاکستان کا اگر میں بولوں وہ واحد ادارہ ہے جو بنا منافع صحت کے لیے کام کر رہا ہے جو کہ پیشنٹس کو جو ہے پیشنٹ نہیں اپنو فیملی فرد سمجھتا ہے اگر بات کی جائے ڈاکٹر کاشیف صحت سہولت پرگرام ماشاللہ سے اتنے لاکھوں تعداد میں جو ہیں پیشنٹ یہاں پر آتے ہیں اور وہ فیسیلٹیٹ کیے جاتے ہیں تھرہو صحت سہولت پرگرام تو صحت سہولت پرگرام سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ہے کیا اس پرگرام کے حوالے سے ہم ڈیٹیل میں آپ سے جاننا چاہیں گے سر یہ بڑا اہم کوئس ہے آپ کا چونکہ انفرشنٹلی کافی عوام کو کافی تعداد کے عوام میں ابھی تک یہ پتہ ہی نہیں ہے پاکستان میں سترہ کروڑ عوام الیجیبل ہیں فور سیدھ کارڈ اور سیدھ کارڈ ہے کیا ایک بنیادی چیز کارڈ تو ہی نہیں نا اچھولی اب سپوس کر لیا جائے کہ کوئی بھی ہوں جن کے پرمیر ایڈرس پنجاب کے ہیں وہ الیجیبل ہیں کے پی کے ہیں وہ الیجیبل ہیں گلگت بلدستان آزاد کشمیر اسلام آباد یہ سب الیجیبل ہیں سندھ میں تھرپاکر ریجن وہ سب الیجیبل ہیں ٹوٹل آبادی اسی طرح سے بلدستان پہلے تھا ٹوٹل انفرشنلی بھی فیلحال نہیں ہے بڑی یہ کہ it will be again done انشاءاللہ سندھ میں ہی آ رہا ہے کہ کراچی اور سندھ کے باقی ازلا بھی انشاءاللہ with the process ہو جائیں گے انشاءاللہ اس وقت سترہ کروڑ یعنی ہم چلیں future کو چھوڑ دیتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہے future میں کیا ہے کیا نہیں سترہ کروڑ ابھی الیجیبل ہیں سترہ کروڑ بہت بڑی importance رکھتے ہیں اب آپ سوچیں کہ eligibility کیا چیز ہے یعنی ان کے پاس سمجھ لے کہ سکون ہے tension free وہ رات کو یہ سوتے ہیں تو ان کو یہ tension نہیں کہ یا رب اللہ معافی دے خدا نظر اگر heart attack آ جاتا ہے یا کوئی stroke ہو جاتا ہے کوئی emergency ہو جاتی ہے appendix appendicitis ہے کوئی seizure ہے کوئی delivery تو وہ کرزہ لینا پڑے گا ان کو یا کوئی چیزیں sale کرنی پڑیں گی یا مکروز تو نہیں ہو جائیں گے کوئی bc تو نہیں ڈالنی پڑے گی وہ فکر ہی ختم ہو جاتی تو آپ سوچیں سترہ کروڑ پاکستان کا وہ عوام ہے جو سکون کی نینس ہو سکتا ہے as far as health is concerned یہ ہے سب سے بڑی بنیادی چیز اور no doubt اس میں اگر دیکھا جائے تو اس وقت یہ جو سہت سرو پرگرام ہے پاکستان میں یہ دنیا کے سب ممالک کو اگر میں compare کروں چونکہ میں کچھ اور ممالک میں بھی رہا ہوں یہ اس وقت عبادی کے حساب سے سب سے بڑا سہت کا پرگرام ہے free یعنی it is known as actually universal insurance coverage universal life health insurance coverage سترہ کروڑ عبادی جو eligible ہیں ان کو کرنا کیا ہے hospitals جو پینل پر ہوتے ہیں یا جو جو انلسٹڈ ہوتے ہیں جیسا مرشد hospital بھی ہے الحمدللہ چھے سال سے ان کو اپنے original شنافتی کارڈ لے کر جانا ہے جو بھی وہاں counters بنے ہوتے ہیں ہر hospital میں ان کے الگ separate counters بنے ہوئے ہیں جیسے ہمارے ہاں بھی ہیں counter پر جانا ہے ان کو اپنے شنافتی کارڈ دکھانا ہے original جو سامنے concern team بیٹھی ہوگی ان کو verify کرنا ہوتا ہے online portal کے through takes only seconds چند seconds میں وہ check ہو جاتا ہے کہ وہاں eligible ہے نہیں چونکہ eligibility کسی وجہ سے اس لیے چیک کرنا ضروری ہوتی ہے کہ suppose کے لیے نادرہ کے records میں نہیں چونکہ سب نادرہ سے connected record ہیں اگر تو eligibility ہے اس کے بعد simple ہے اس کی جو بھی چیزیں وہ سب through سیدکارڈ ہونی ہے تو یہ بہت بڑا ایک program ہے اور پاکستان جیسے غریب ملک کے لیے ایک بہت بڑی نحمت ہے عوام کے لیے تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہم خود مرشد hospital اس program کا حصہ ہیں الحمدللہ چھے پچھلے چھے سال سے پہلے یہ program تھا کسی اور نام سے اب تقریباً ڈیٹھ سال ہوا ہے کہ اب اس کا نام رکھا گیا ہے سیدھ سال program بیسے اس program کو ٹیکنیکلی چھے سال میں ہے ڈاکٹر کاشیب اگر میں آؤں سیہت سہولت program کی پھر سے بات کروں اور پھر بات ہوتی ہے مرشد hospital کی تو مرشد hospital میں سیہت سہولت program کس طرح سے کام کر رہے ہیں کس طرح سے اپنے patient کو وہ services provide کر رہے ہیں بلکل دیکھیں ہمارے پاس اگین جسے میں بھی ذکر کر رہا تھے کہ separate counter ہے سیہت سالو program counters کا نام ہے اور اس پر یعنی اس کے counter پر کمس ہم چھے سے سات افراد الگ الگ بیٹھتے ہیں جن کی الگ الگ assignments ہیں بٹ جو سب سے پہلا interaction ہوتا ہے patient یا tenant کا وہ ہوتا ہے اس بندے کے ساتھ جو eligibility check کرتا ہے یعنی شراختیار check کر کے اس کے بعد اگر eligible ہے تو پھر اس کو accordingly confirm کرنا ہوتا ہے کہ کون سے doctor نے دیکھا ہوا ہے کس doctor نے کیا operation suggest کیا ہے داخلہ suggest کیا ہے اس کے بعد accordingly اس کے جو documentation ہیں وہ fill ہوتی ہیں اور تقریباً آپ سمجھے کہ کوئی اگلے ایک دیٹھ گھنٹے میں patient admit ہو چکا ہوتا ہے خیر سے اکثر جب ہم لوگ patient کا feedback لے رہی ہوتے ہیں جب ہماری team visit پر آ رہی ہوتی ہے مرشد hospital تو بطلب patients بڑا خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ جس cases سے بڑے بڑے hospitals ہاتھ اٹھا لیتے ہیں وہاں پر مرشد hospital کا جو ہے ان پر ہاتھ ہوتا ہے چاہے وہ 8 لاکھ کی surgeryوں 15 لاکھ کی surgeryوں صحت سہولت پروگرام کے طرح مرشد hospital میں free of cost کر دی جاتی ہے ایسا ہی ہے ہمارے پاس سمجھ لیں کی چار الگ الگ sections ہیں ایک وہ section ہے جس میں جو جس کو عام صحبان میں self pay patients بولتے ہیں یا private patients وہ آتے ہیں ان کے بھی حال ہے کہ بہت subsidize charges ہیں بہت ایک limb تو وہ کہلاتی ہے پھر ایک اور limb ہے جس میں جو corporate کی تو پینلز ہیں جسے state bank ہو گیا نیشنل بنگ ہو گیا جو انشورنس companies and national jubilee life insurance ہو گئے وہ corporate کا الگ department ہے پھر ایک department ہے جو جس کی ہم ہم سہت سر پروگرام کی بات کریں گے کاؤنٹرز بھی الگ ہیں ان کا پورا sections بھی الگ ہے اور پھر چوتھا department ہے جو ہمارا اپنا جو patient welfare association ہے مرشد hospital کا جس میں جو patient جو non affording آتے ہیں پورے پاکستان سے آتے ہیں دودھ راز کے علاقوں سے ان کا علاج ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کی non-affordability کتنی ہے اگر تو چونکہ اس کا ایک assessment کا اگین ایک طریقے کا آ رہے ہے اگر تو 100% non-affording ہے تو ان کا 100% free ہوتا ہے بھلے کوئی سی بھی surgery ہو جیسے آپ ذکر کر رہی ہیں بلکل near replacement ہو یا ہپٹرل replacement اگر تو patient non-affording ہے تو اس کو وہی کیر دی جائے گی جو آخان میں یا کسی اچھے hospital میں دی جاتی ہے اگر ہم پیورلی سلسل پروگرام کی بات کریں جیسے میں ابھی تھوڑی پہلے ذکر کر رہا تھا اس وقت ہمارے پاس مرشد hospital ہو یا پاکستان کی oral جیسے میں بھی ذکر کر رہا تھا سترہ کروڑ آبادی eligible ہے تو ہم نے سارے جو بھی counters ان سب کی reception کو ایک تاقید کی ہوئی instruction دی ہوئی ہے کہ جناب آپ کے پاس کوئی بھی ہے کیا انٹی آپ ایک منتظر confirm کر لیں اگر وہ eligible ہے تو اس پر کوئی بھی burden نہیں جانا چاہیے یعنی اگر تو صحت card پر eligible ہے تو اس کو تو attention free ہو گیا ہے حالانکہ یہ ایک highly subsidized program ہے یعنی اس کے charges کوئی ایسا نہیں کہ کوئی private charges کی طرح ہیں یعنی آپ ایسے سمجھ لیں کہ جسے کوئی orthopedic کی surgery ہے جس کا on your leverage اگر ایک لاکھ روپے کا خرچہ ہو رہا ہے ہمارے ہاں یعنی کوئی جس میں implant بھی لگ رہے ہیں کوئی اس قسم کی surgery fractures والی صحت صورت پرگرام میں اس کا bill بنتا ہے بمشکل پچہ ہزار یعنی تقریباً یہ 50% خود itself subsidized program ہے اسی وجہ سے کچھ hospitals تو لیتے ہی نہیں ہے یہ پرگرام وہ کہتے ہیں یہ تو ایک loss project ہے چونکہ technique لیے کہتے ہیں تو it's not a profit oriented program اور چونکہ جو فلاہی hospitals ہوتے ہیں جیسے ہمیں ہم تو ظاہر ہے خود ایک non profit organization ہے تو ہم تو چاہیں کہ عوام کی فلاہ و بہبوت کے لیے جو بھی maximum چیزیں کی جا سکتے ہیں وہ ہم کریں اسی ویڈاز ہم نے جب یہ 6 سال پر اس پرگرام کا محصہ بنے الحمدلہ تو ابھی بڑا successfully ہم اس کو لے کر آگے چل رہے ہیں اور ہمارے پاس بڑھتا جا رہا ہے والیو الحمدلہ کراچی کے دور دراز کے لوگ ہونے پاس آتے ہیں کورنگی لانڈی ملیر اسی طرح سے پاکستان کے دور دراز کے patients آتے ہیں اس کا سب سے بڑا سبب یہ کہ all the hospital program ہے تو پنجاب میں بھی kpk میں بھی hospitals بہت زیادہ ہیں second hospitals ہیں جو انلسٹڈ ہیں but کچھ چیزیں اسی ہیں جو مرشد extra کرتا ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے مثلا مثلا کہ تو کوئی patient ہے جس کی limit exceed ہو جاتی ہے اس کی limit ایکارٹ نہیں ہے اس کی secondary care کی اپنی limit defined ہے اس طرح سے tertiary care کی اپنی limit defined اب limit جب exceed ہو جاتی ہے جو دوسرے hospitals ہیں وہ patient کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کی limit exceed ہو گئی تو ہم آپ اس سے زیادہ possibility نہیں ہیں things like this ہم patients کو کوئی بھی اس معاملے میں bother نہیں کرتے ہیں پھر ہم بہت زیادہ بھی کیا ہوگا تو ہمارا جو patient will for association ہے ہم اس کو align کر دیتے ہیں اچھا یا ہم اپنی subsidy دے دیتے ہیں hospital کی subsidy patient return نہیں ہوتا ہے یعنی patient کا علاج بھلے وہ چودہ دن ہو پندرہ دن ہو بیس دن ہو کتنا بھی amount ہو جائے وہ return نہیں ہوتا ہے limit exceed بھی ہو جائے تو بھی چونکہ patients آتے ہیں complex patients آتے ہیں complicated patients آتے ہیں ہمارا پاس tertiary care care چونکہ hospital لے تو patients دودھ راز کے آتے ہیں اب مثال کے دوبر چند دن پہلے ایک patient وزیرستان سے ہے وہ وزیرستان سے آیا تو ہمارا پاس physically reason اس کا یہ تھا کہ چونکہ although kpk میں بھی hospitals ہیں but چونکہ وہ کچھ سہولیات کی وجہ سے وہ مطمئن نہیں تھا اس کا کوئی رشتدار تھا اس نے اس کو مرشد آسم کے بتایا اور ہمارا پاس آیا لگا شکر ہے اس کا خیرافت سے operation ہوا complex surgery تھی اس کی neurosurgery وہ خیرافت سے ہوئی اس کے بعد کافی دن تک اس کی fizioterapi stable ہو کر اور اس کے بعد پر خیر سے return ہوا واپس اب ایکسٹرا جو سہولت ہیں جو میں آپ کو ذکر کروں اس میں سب سے ایک بنیادی چیز تو یہ کہ جو کچھ hospital دیس ہیں جو opi ڈی مہیا نہیں کرتے ہیں سیلسلل پرگرام میں چونکہ سیلسلل پرگرام میں opi ڈی فری نہیں ہے یعنی داخلہ سے پہلے کوئی چیز فری نہیں ہے technically speaking but ہمارے ہاں چونکہ concept different is جس میں آپ یہ آپ کو ذکر کر رہا تھا فلائی hospital کے پرسپیکٹم میں تو ہمارے ہاں opi ڈی بھی فری ہو جاتی ہے اس کی ہمارے پاس عموماً اس کے جو pre surgery یا pre admission جو تیسٹ ہوتے ہیں وہ بھی فری ہو جاتی ہے بہت بہت بڑی سہولت ہے مثلا سیلسلل پرگرام کے جو senior management اسلام آباد کیا گیا اگر آپ patient سے amount لینا چاہے اس کے کھانے پینے کا تو آپ لے سکتے ہیں چونکہ وہ اس project کا ایسا نہیں ہے بلکہ تین وقت کا کھانا اس project کا ایسا نہیں ہے ہم دیتے ہیں لیکن مرشد hospital میں جو ہے انہیں کھانا free of cost دیا جاتی ہے ہمارے پاس ایک concept یہ ہے کوئی بھی patient ہو بلکہ وہ private patient ہے یا patient welfare association کے طرح ہے یا وہ سیلسلل پرگرام یا انشورنس کمپنیز ان سب کا کھانا تین وقت کا free ہوتا ہے اور وہ بھی hygienic best food ایسا بھی نہیں کہ جناب ہم کوئی ایسے ہی ہم مولیں جناب نہیں ہلکی quality کا best SOPs hygienic food اس کو تین وقت کا کھانا ملتا ہے تو یہ ایک اضافی سہولت ہے یعنی patient کو کوئی extra کسی چیز کی cost نہیں آتی اب جیسے مثال کہ تو کچھ testers ہیں بہت جیسے complex patients اب آتے ہیں تو ان کی کچھ testers سے ہوتے ہیں جو ہم باہر سے کراتے ہیں کچھ testers ہا رہے ہیں اور پاس نہیں بھی ہوتے ہیں laboratory میں اچھا اب amazing سوچیں کہ وہ payment بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں patient نہیں کر رہا ہوتا ہے patient نہیں کر رہا ہوتا ہے تو آپ سوچیں کہ patient جب یہاں ایک امید لے کر آتا ہے کہ یار میں جب جاؤں گا مرشد میں تو ایک تو اگر تو سہت سالو پرگرام اگر eligibility ہوئی زبردس اگر limit exceed ہو جاتی ہے تو وہ بھی مرشد hospital میں سپورٹ کرے گا limit exceed ہو جائے یا کوئی eligibility کا مسئلہ ہے تو ابھی مرشد hospital سپورٹ کرے گا اگر تو کوئی ایسی چیزیں کوئی medicines ہیں کوئی test جو available نہیں ہیں وہ اگر ہم باہر سے بھی اگر available کرا رہے ہیں تو ابھی مرشد hospital تو patient پر اسی ویڈا سے دور دراست ہیں اور پاس آتے ہیں ابھی اس وقت ہمارے پاس جو ratio ہے assessor program کا let's assume اگر دن میں ہم assume کر لیتے ہیں پاس اگر دو سو patients ہارے ہیں assessor program کے تو ان میں سے کوئی کم از کم میرے انداز ہے کساب سے 20% اسے patient جو technically کراچی کے نہیں ہیں they are weather traveling from Punjab اور KPK یا دور دراز کے باقی شہر اچھا یہ ایک اہم سوال ہوگا آپ کی بھی ذہن میں اور عوام کی بھی ذہن میں کہ جناب assessor program تو اگر پنجاب کے لیے یا KPK کے لیے principally یا جیسے بھی میں ذکر تھرپا کر تو کراچی یعنی جو کراچی آئیٹ ہے اس کو کیا فائدہ ہے ہو سکتا ہے آپ کے بھی ذہن میں ہو باٹ اس کا جواب یہ کہ دیکھیں کراچی خود ایک بہت بڑا ایک metropolitan ہے huge city تقریبا تین کروڑ سوہ تین کروڑ کی آباد یہ اس میں ایک کروڑ وہ لوگ ہیں جو eligible for said card ایک کروڑ لوگ کراچی کے سب سے اہم یہ جو understanding ہے یہ بڑی important ہے مجھے نہیں یاد آ رہا ہے کہ مجھے چھے سال ہوئے تو کوئی patient بغیر یعنی جس کے پاسے نہیں اور وہ بغیر علاج کے واپس گیا چھے سال بہت بڑا time اور چوبیس گھنڈے کی بات کر رہا میں آپ یہ guarantee کے ساتھ کہ سکتا ہوں نہیں کہ میں صرف دن ہوتے نہ امیدی کے ساتھ اور پھر ایک امید کے ساتھ جانا اور وہ بھی صحت یاب ہو کے جانا ڈاکٹر کاشیف صحت سولت پرگرام پر میں واپس آنا چاہوں گی صحت سولت پرگرام کے اویرنس کے حوالے سے مرشد ہسپل کی جانب سے کیا کام ہوتے ایک ٹیم ہے کوئی پچیس لوگ پر مشتمل جو صرف آویرنس پر کام کر صرف اور صرف صحت سولت پرگرام کے اویرنس پر اچھا وہ بھی اگین ہمارا اپنا پاکٹ ہے یعنی کوئی گورنمنٹ کی کوئی فرنڈ سو ہوتے نوٹ اٹھ ہم نے اپنی فلائی میڈیا کے مختلف پرگرام میں ہم عموما ریکوست کر کے پرگرام لے رہے ہوتے ہیں اور قرار رہے ہوتے ہیں کوشش ہماری ہے کہ جتنا ہو سکے اور بڑھائیں اس کا ریزن ہے کہ عوام کو پتا ہوگا اپنی سہولیات کا مرشد ہسپٹل کی تو محصر ہو سکتی ہیں اچھا ہمارے ان کے پاس آپشنز ان کو مہیا کرتے ہیں یہ ضرور ہے کہ ہماری سہولیات زیادہ ہے تو پیشنٹ آپ کرتے ہیں کہ مرشد جائیں بڑی کے ویسے اگر کراچی میں بھی 6-7 ہسپٹل ہیں مرشد کے لیوہ پورے پاکستان کی بات تقیب ہزار سے زیادہ ہسپٹل ہیں جو انلسٹ ہیں مرشد کاشیف آپ نے کھیمتی ٹائم ہمیں دیا اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی سہت سہولت پرگرام پر بہت ہی ڈیٹیل ڈسکشن ہماری رہی دکٹر کاشیف کے ساتھ میں بھی چاہوں گی کہ اگر آپ لوگ بھی سہت سہولت پرگرام کے ہوسٹ امبر زبیر کو دیجئے اجازت دعا میں یاد رکھے اللہ حافظ